یوہنہ کی انجیل باب اول ابتداء میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتداء میں خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا ایک آدمی یوہنہ نام آم عوجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا ہو گیا تھا یہ گواہی کے لئے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادت سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے ایک لوتے کا جلال یوہنہ نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل با فضل اس لیے ایک شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسو مسیح کی معرفت پہنچی خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا ایک لوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا اور یوہنہ کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے رسلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا ہے کہ میں تو مسیح نہیں ہوں انہوں نے اس سے پوچھا پھر کون ہے کیا تو ایلیا ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں کیا تو وہ نبی ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو ہے کون تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا میں جیسا ایسیا نبی نے کہا ہے بے آباد میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خدا بند کی راہ کو سیدھا کرو یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایلیا نہ وہ نبی تو پھر بابتزمہ کیوں دیتا ہے یوہنہ نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے بابتزمہ دیتا ہوں تمہارے درمیان ایک سخت کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تصمہ میں کھولنے کے لائق نہیں یہ بات یردن کے پار بیتنیاں میں واقع ہوئیں جہاں یوہنہ بابتزمہ دیتا تھا دوسرے دن اس نے یسو کو اپنے طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے اس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لئے پانی سے بابتزمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے اور یوہنہ نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر جس نے مجھے پانی سے بابتزمہ دینوں کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القص سے بابتزمہ دینے والا ہے کیونکہ میں نے دیکھا اور گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے دوسرے دن پھر یوہنہ اور اس کے شاگردوں میں سے دو سخص کھڑے تھے اس نے یوسف پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے وہ دونوں شاگرد اس کو یہ کہتے سن کر یوسف کے پیچھے ہو لیے یوسف نے پھر کر اور انہیں پیچھے آتے دیکھ کر ان سے کہا تم کیا ڈھوٹتے ہو انہوں نے اس سے کہا اے ربی یعنی اے استاذ تو کہا رہتا ہے اس نے ان سے کہا چلو دیکھ لوگے یعنی انہوں نے آ کر اس کے رہنے کی جگہ دیکھی اور اس روز اس کے ساتھ رہے اور یہ دسویں گھنٹے کا قریب تھا ان دونوں میں سے جو یعنی کی بات سن کر یوسف کے پیچھے ہو لیے تھے ایک شمون پترس کا بھائی اندریاز تھا اس نے پہلے اپنے سگے بھائی شمون سے مل کر اس سے کہا کہ ہم کو خرطس یعنی مسیح مل گیا وہ اسے یوسف کے پاس لیا یوسف نے اس پر نگاہ کر کے کہا کہ تو یعنی کا بیٹا شمون ہے تو قیفہ یعنی پترس کہلائے گا دوسرے دن یوسف نے غلیل میں جانا چاہا اور فلپوس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے فلپوس اندریاز اور پترس کے شہر بیت سیدہ کا عباسندہ تھا فلپوس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا وہ یوسف کا بیٹا یوسو ناصری ہے نتنیل نے اس سے کہا کیا ناظرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے فلپوس نے کہا چل کر دیکھ لے یوسو نے نتنیل کو اپنے طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا دیکھو یہ فیل حققت اسرائیلی ہے اس میں مکر نہیں نتنیل نے اس سے کہا تو مجھے کہاں سے جانتا ہے یوسو نے اس کے جواب میں کہا اس سے پہلے کہ فلپوس نے تجھے ملائا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا نتنیل نے اس کو جواب دیا اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے تو اسرائیل کا وادشاہ ہے اس نے جواب میں اس سے کہا میں نے جو تجھ سے کہا ہے کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا کیا تُو اسی لئے ایمان لائے ہے تُو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا پھر اس سے کہا میں تُو ان سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تُم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گی موسیقی 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 موسیقی